السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں جو لوگ میرے چینل پر نیمیل آئیکن ہیں کامل کریں شیئر کریں اور دونٹ فرگیٹ پریس بیل آئیکن کیونکہ ابھی ہمارے مہمان آ رہے تھے کراچی سے کچھ تو میں نے ان کو ریسیب کرنا تھا سٹیشن سے تو پہلے ہم پریٹ فارم نمبر ایک پر کھڑے ہوئے بہت زیادہ کڑکتی دھوپ تھی اور بہت زیادہ گرمی تھی جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ ٹرین آ رہی ہے پریٹ فارم نمبر دوپر جانا پڑا جیسے ہی ہم سیڑیاں چھڑ کر اوپر گئے کیونکہ مجھے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لوگ بائیس اوپر ہونے والا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا اور بہت زیادہ آواز تھا شوٹ شرابہ تھا تو پھر جیسے ہی ہم سیڑیاں چھڑ کر جا رہے تھے دوسری طرف ویسے ہی انہوں نے سٹیشن والوں نے اعلان کیا کہ جی ٹرین تو سٹیشن میں گھس چکی ہے اور وہ تقریباً پہنچنے والی ہے پھر ہم نے اوپر سے دیکھا تو اس کی لائٹ نظر آ رہی تھی تو ہم نے بولا جلدی سے اپنے پلیٹ فارم کے طرف چلتے ہیں کیونکہ رش بھی بہت ہے اور پھر اپنی ڈبے کی حساب سے وہاں پہنچنا ہوتا ہے کیونکہ کراچی سے آ رہے تھے لوگ تو پھر ہم نے اپروپر ان کے ڈبے کے سامنے کھڑے گا کہ ان کو ریسیب کرنا تھا جیسے ہی ہم پلیٹ فارم پر پہنچے اور اپنی جگہ پر جیسے ہی ہم اپنی جگہ کے طرف پڑے اور ٹرین ہمارے طرف بڑھنا شروع ہو گی اور وہ تقریباً ہمارے بالکل قریب پہنچ گئی جیسے ہی ٹرین ہمارے قریب پہنچ گئی تو ہمارا ڈبا نمبر چھے تھا جس کی وجہ سے وہ سب سے لاسٹ پہ تھا گونہ نے لگائے ہوئے تھے سب سے لاسٹ پہ پہ پہلے ہم نے آگے دیکھا پھر اس کے بعد پیچھے دیکھا لیکن جو ہمارا ڈبا تھا وہ تقریباً سیچیشن سے باہر ہی جا کے اکڑا ہوا پھر ہمیں تھوڑا سے جلدی جانا پڑا جا کے پھر ہم نے اپنے ایمانوں کو ریسیب کیا ان کا سامانی سے اتروایا سامان اترواانے کے بعد کہ وہاں پہ بہت زیادہ گرمی تھے اور جو کراچی صاحب کے گرش تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی میں تو بہت زیادہ گرمی ہے لیکن یہاں بھی کچھ کم نہیں ہے سنایا کہ بہت بارش ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ کچھ فرق نہیں پڑا تو جس وجہ سے پھر ہم نے ان کو وہاں سے ریسیب کیا اتنی گرمی کے اندر اور پھر اس کے اندبار ان کا سامان اٹھایا جیسے ہم آگے بھی ہر کسی کا سامان اٹھاتے ہیں جیسے بھی کسی کو چھوڑنے جاتا ہے یا کسی کو ریسیب کرنے جاتا ہے تو پھر ان کا زمان اٹھانا پڑتا ہے اور جیسے ہی ہم زمان اٹھا کر جا رہے تھے تو وہاں پہ پیچھے سے ایک ٹرین کا خالی انجن آیا اور ٹرین نہیں ہے خالی انجن آیا اور یہ اس کے کام چیک کریں گے اس نے اچانک سے ہان کی اور سوٹا گائز یہ ہے میرا چھوٹا سے ویلوگ اگر آپ کو پسند آئے لائک اور سبسکرائب کر دیں